آپ کے منیفیسٹوں میں وعدے اور ان کا آتنگ کی افجل گروہ کا کھڑا کے ساتھ کھڑا ہونا دونوں ایک ہی ہے مجھے یقین نہیں آتا کتنے حیران پریشان اور سکتے میں ہیں اور ٹراما میں ہیں عمر عبداللہ کہ ان کو ایک مرے ہوئے آتنگ بادی کا سہارا لینا پڑھنا ہے الیکشن جیتنے کے لیے شرب آنی چاہیے مجھے یقین نہیں آرہا ہے کہ کیا ہو گیا ہے شخص کو جس نے بھاری شکست مجھے بولنے دیجئے نہیں دیکھیں میں بلکل میں بلکل بولنے دیکھیں ایسے بات بھی ہوئی نہیں نہیں رکیے رکیے میں گورا کپور ایک ایک کر کے پلیز سر پلیز سمجھا کر یہ اس بات کو شاجیہ علمی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی آپ بھی اپنی باری کا انتظار کیجئے آپ ہی سے ڈیویٹ میں نے چلو کی شاجیہ بولیے جی تو دیکھیں حالت ان کے لوگوں کی دیکھیں کتنی بری طرح سے شکست ہوئی ہے کیسے ریجیکٹڈ ہو گئی ہیں سارے پریوار ایک پریوار دوسرا پریوار اور تیسرا پریوار اور وہ پریواروں نے جنہوں نے آگ لگائی ہے اور آپ کے ایک اپنل بھائی صاحب کیا کہہ رہے تھے کشمیر کو الگ تھا رکھا ہے انہوں نے کشمیریوں کو الگ تھا رکھا ہے انہوں نے کشمیری آم کشمیری کو آم جمہو نوازی کے ساتھ کیا کیا ہے یہ بات کرتے ہیں دنیا بھر میں آرکشن کی وہاں آرکشن چھیننے آئے یہ لوگ پہلی بار وہاں پہ بھارت کے سمدھان کے دین چناؤ لڑے جا رہے ہیں اور دیکھیں حالت ان کی کیسے کاپ رہے ہیں عمر عبداللہ جی کبھی بات کر رہے ہیں سوچیں اب کو مرے وے آتنگ وادی جس نے سنسط پر حملہ کیا تھا جس پر دیش کی سربوش عدالت نے جیجمنٹ دیا تھا جس کے ساتھ پہلے بھی سب جانتے ہیں کہ کانگریز کا ہاتھ الگا وادیوں کے ساتھ رہا ہے لیکن اب دیکھیں کس طرح سے وہ جگ ظاہر ہو رہا ہے کیوں گئے تھے راہ الگاندی ملنے کے لیے اور کیوں بلنا چاہ رہے تھے وہ ان لوگوں کے ساتھ جو کہہ رہے تھے ابزل ہم شرمندہ ہیں تیرے قاتل زندہ ہیں بھارت کی بربادی تک جنگ چلے گی جنگ چلے گی سوچئے بھائی صاحب اور اس عمر عبداللہ کو یاد آئے ہیں ابزل گروہ یہ حالت میں ایک سوال گورو کپور آپ سے پوچھ رہا ہوں شازیہ شازیہ گورو کپور ایک چھوٹا سا سوال چھوٹا جواب ایسی کیا چناوی مجبوری ہے بھائی آپ وادے کریے نہیں کہ جمع کشمیر کے لوگوں کے لیے کیا کریں گے لیکن ایسی کونسی چناوی مجبوری کی افجل گروہ کا نام لینا پڑ جائے ایسی کونسی چناوی مجبوری کی جو پرتیبندی سنگٹر جماعتہ اسلامی ہے اس کے ساتھ آپ جا کر کھڑے ہو جائیں یہی مددہ آپ لوگ کے پاس رہ گیا ہے نیچنل کانفرنس کو کبھی بھی کسی کی سہارے کی ضرورت نہیں ہے پاکستانیوں کے سہارے کی ضرورت ہے آپ کو ازگر مزود کی ضرورت ہے آپ کو لشکر دائمہ کی ضرورت ہے آپ کو پھر آپ انہی سے جواب لے لیجیے آپ کیوں مرچے لگ جاتی ہے جب سچاتا ہے آپ نے تو آپ کیوں مرچے لگ رہی ہے خود تو بیچ میں بول رہا ہی تھی رہا جب میں نے کہا تھا مٹوں کو نیچنل کانفرنس کے دروازے میں سینٹر کی حکومت نائنٹی سکس میں دروازے فاروق صاحب کے پڑی تھی فاروق صاحب روز پاکستان پاکستان کا آلاب کاتے ہیں سر سر ایک منٹ گوروک اپنو چھوڑیے نا سر سنیے سنیے آپ کی پارٹی کا آئی تھی فاروق عبداللہ عمر عبداللہ کا اتیاز نہیں جانا ہے سر سنیے نا بھی اس پر فک آن کوئسٹن سنیے سنیے بہت سارے مہمانے تین لوگ ابھی بھی ویٹ کر رہے ہیں ان کے پاس مجھے جانا ہے رکھ جائیے سر ایک ایک میں آپ کو تیس سیکنڈ انٹرپٹڈ دیتا ہوں صرف مجھے میرے اس سوال کا جواب چاہیے ایسی کیا چناوی مجبوری کے افجل گروہ اور جماعت اسلامی کے ساتھ آپ کو کھڑا ہونا پڑا رہا ہے مجھے آپ ایک چیز بتا دیجئے جب سینٹر کی حکومت ان لوگوں کے دروازے پہ جائے تب بات چھیک رہے لکھتی ہے اس وقت تو کوئی مددہ نہیں اٹھا افجل گروہ کے پاس کون گیا افجل گروہ کے پاس کون کب گیا افجل گروہ کے پاس کون کب گیا گورو کبور کس پارٹی کے کس نیتا نے افجل گروہ سے بات چیت کی نہیں مجھے بتائیے چاہے کانگریس کی سرکار رہی ہو چاہے کانگریس کی سرکار رہی ہو یو پی اے گورنمنٹ رہی ہو یا پھر بی جی پی کی سرکار رہی ہو اینڈیا کی سرکار رہی ہو کون سا نیتا منطری گیا افجل گروہ کے در پر بتائیے مجھے جماعت اسلامی کے در پر کون گیا اے گورو کبور میرے آپ سے سوال پوچھا کیا افجل گروہ جماعت اسلامی کو لے کر تو ادھر ادھر مت بھاگیے نا آپ کہہ رہے کون ان کے در پر گیا تو بتائیے نا کون ان کے در پر گیا اے کون سے آئی ایس آئی کے کیمپ میں شازیہ ایک قویق ریپ لائی آپ کی بات لگی تھی شازیہ ایک قویق ریپ لائی دیکھئے نیشنل کانفرنس نے اپنے کو کیا کر دیا ہے لیکن اس سے بڑا سوال ہے کونگریس پارٹی پر کونگریس پارٹی کو یہ جواب دینا ہوگا کہ وہ سمویدھان کے ساتھ کھڑی ہے اس وقت کی نہیں سمویدھان کی پرتیہ لے کر ڈولنا بڑا آسان ہے لیکن یہاں پہ جب پہلی بار دیش کے سمویدھان کے عدین جمہو کشمیر کے کونسٹیوشن کے عدین نہیں چناؤ لڑے جا رہے ہیں ایک جھنڈے کے نیچے بھارتی دھوچ کے نیچے تب کیا رکھ ہے کونگریس پارٹی کا نیشنل کانفرنس چاری ہے مزاک راتوں بات چیتوں ایلو سی ٹریڈ کی باتوں کونگریس پارٹی کہاں کھڑی ہے کونگریس پارٹی اور آہول گاندی کو جواب دینا ہوگا کہ سمویدھان پر راشتری دھوچ پر آرکشن پر یہ پارٹی کہاں کھڑی ہے اور بتانا ہوگا جا کے مہاراشت میں کہ کیوں کونگریس چاہتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ بات چیت ہو یہ بتانا ہوگا ہریانہ میں ہر ایک سینے کے گھر میں جا کر کہ کونگریس پارٹی چاہتی ہے باقائدہ پاکستان کے ساتھ بات چیت ہو مزاکرات ہو ٹریڈ ہو بہتر رشتے ہو یہ بتانا پڑے گا کونگریس کسی لیے کھڑی ہوگی ہے کونگریس کو یہ بھی بتانا ہوگا جا کر مہاراشت میں تو میں پوچھی لیتا ہوں شادیہ جتنے شازیہ کے سوال ہیں اور اس میں میں سوال ایٹ کر دوں تو بھائی نیشنل کانفیس کے ان بیانوں پر اپنے اسٹینڈ آف صاف کر دیجئے ساجیہ جی بڑی پریشان لگ رہی ہے ستہ ڈگمہ آتی دیکھ رہی ہے جمہو قسم میں تین سو سترکہ لاپ لگ رہی تھی جو جمہو قسم کی جنتہ نے ایسیوکار کر دیا اور ہم نے تین سو سترکہ کبھی ویرود نہیں کرا ہم نے کہا سویدھانی کرو طریقے سے کرو لوگوں کو بند کر کر جبردستی مت کرو ہم نے یہ کہا کبھی ویرود نہیں کرا اور جو عبداللہ کی بات کر رہے ہیں تو پی ڈی پی اب آپ چھوپ رہی ہے پردہ پاس آپ کا ہو آپ چھوپ رہی ہے جنتہ کرے گی جنتہ کرے گی جیسے آپ کا گرہ منتری چلا رہا ہے قسم کرانا پتہ لگ رہا ہے جب آپ کے منتری اگری آت میں کہا جیا کہ کوٹ پوچھے گا جاتا سو ستو منتر نہیں ہے چھوپ رہی ہے کانگریس پارٹی روکے دیش کے سمیدھان پر آپ کی بوکھلات بطاری آپ کے حالات خراب ہیں آپ کا گرہ منتری جسے تر پڑھا رہا ہے جمعہ کسیمی جاگے آپ لو نا آپ گرہ منتریوں بولے سوگت کا مقام لے کے دکھائے سلکوں پر پوچھیں گے سلکوں پر پوچھیں گے آپ نے جمعہ کسیمی رو بھار کا محول خراب کر دیا ہے اور جس کسیمی آپ کی بات کر رہے ہیں اس کو فاسی بھی ہم نے دیئے ہیں آپ کی لاچار مجبور سرکار کے ٹیم میں ارے جگدی جی آپ سنتے نہیں ہیں سر سنیے نا ارے سنیے نا جگدی جی ارے سنیے بھائی سنیے ایک تو ابھی کساپ کی بات نہیں ہو رہی ہے سنیے ارے ایک نٹ شازیہ شازیہ جگدی جی شاہر شوال نہیں سمجھ پائے جگدی جی سنیے نا آفجل گروہ کو آپ لوگوں نے فاسی دی آپ کی سرکارتی میں تو کہتا رہا ہوں میں نے کب اس سے انکار کیا ہاں ٹھیک ہے لیکن سرکار ان لوگوں کی تھی ہاں ٹھیک ہے لیکن سرکار ان لوگوں کی تھی سر سنیے نا سوال یہ ہے کہ آفجل گروہ کی فاسی پر عبداللہ افسوس جتا رہے ہیں تو آپ لوگ اس پر اپنا اسٹینڈ کیوں نہیں صاف کرتے تین سو ستر کہہ رہے ہیں واپس لائیں گے تو اس پر اپنا اسٹینڈ کیوں نہیں صاف کرتے وہ کہتے ہیں جماعتیں اسلامی کے ساتھ ہم کڑے ہیں تو آپ اس پر اپنا اسٹینڈ